بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہے محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک ویدردو کی ایک اور نگا ویڈیو دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک 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 ہوں گے دوستو ایک کوویڈ انہی کے حوالے سے ایک اور بری خبر آئی ہے اومان سے سب سے پہلے میں آپ کو آج کی ڈیوٹ بتاتا چلوں کہ آج ہے چوبیس سپریل سن دوہزر بیس اور دن ہے جمعہ کا دوستو کل رات کو اومان کا جو محکمہ صحت ہے ان کے ٹویٹر اکاؤن پر ایک پکچر شیئر کی گئی اور اس پکچر کے حساب سے ایک ستونجہ سال کا خارجی وفات پا گیا ہے دوستو اس سے پہلے کل یعنی سترہ سو سولہ مریض ٹوٹل ریکارڈ ہوئے تھے اومان میں اور تین سو سات ماشاءاللہ سے صحتیاب تھے اور کل تو آٹھ اموات تھی اومان میں اور کل رات کو دیون دس ساڑ دس بجے ٹائم آف اومان میں بھی ایک نوٹفکیشن آیا تھا یعنی ایک آرٹیکل آیا تھا اسی حوالے سے یعنی کل رات کو ایک اور خارجی کرونا کی وجہ سے اومان میں وفات پا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس وقت جو بھی دوست اس بماری میں مجود ہیں یعنی اس بماری کا مرض ان کو لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحتیاب کرے اور جو دوست اس وقت اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ چاہے کوویڈ انیس کے حوالے سے ہو وہ چاہے کسی بھی دوسرے حوالے سے ہو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو دوستو آپ اپنا بہت سارا خیال لکھئے آپ جتنا خود کا خیال رکھیں گے اتنا ہی اس بماری سے سیف رہیں گے آپ خود کا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی خود کا خیال رکھنے کا کہیں اگر جو کوئی بھی سپورین کمیٹی کے حکم کو نہیں مانتا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اگنور کرتا ہے تو آپ لئے ان کو ضرور بتائیں کہ جتنے بھی حکم سے سپورین کمیٹی دیتی ہے ان کو ضرور فالو کریں کل سے یعنی ہفتہ سے 25 سپریل سے رمضان شروع ہو رہا ہے آپ سب کو رمضان میں یہ دعا ضرور کریں تاکہ اس کو ویڈ انیس سے بچا جا سکے پوری دنیا سے اور امان سے آپ سب کو ہماری طرف سے ایڈوانس میں رمضان مبارک ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ